ہاں ہوئے دوستو تو آج جو ہے ہم لوگ ہائر کے ڈیٹن ڈی سی انورٹر اے سی کے ہیٹنگ فنکشن کے بارے میں بات کریں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ ہائر کا جو ڈیٹن ڈی سی انورٹر اے سی آج کل آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے ہیٹنگ آپشن بھی ہے تو لیٹس سے کہ اگر آپ لوگ اپنا ائر کنڈیشن خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور مارکٹ کے اندر جب آپ ہائر کا ایک ٹن ہو یا ڈی ٹن ہو ائر کنڈیشن خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر ہیٹنگ آپشن ہے کہ نہیں ہے اگر اس کے اندر ہیٹنگ کا آپشن نہیں ہے تو آپ لوگ وہ ائر کنڈیشن نہ لیں ہیٹنگ کا سیمبل اس کے اوپر آن ہوا ہے تو لیٹس سے کہ میں اپنے ریموٹ سے یہ میرا ریموٹ ہے اور ابھی یہ آلیڈی ہیٹنگ کے اوپر گیا ہوا ہے اور اب میں اس کو لیٹس سے کہ چونکہ پاکستان میں اتنی سردیاں آتی نہیں ہیں خاص طور پر کراچی میں تو یہ کول کا بٹن میں دباتا ہوں یہ کول کا بٹن اب آپ دیکھیں کہ یہ سیمبل چینج ہو گیا کول پہ چلا گیا ٹھیک ہے نا اب ائر کنڈیشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لیٹس سے کہ مجھے گرمیوں کے اندر جب ائر کنڈیشن چلانا ہوتا ہے تو میں اس کا ٹیمپریچر کم کرتا ہوں لیٹس سے میرے ریموٹ پہ اس وقت ٹوئنٹی ڈگری سیلسیس سیٹ ہوا ہوا ہے تو میں اس کو کم کروں گا دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ سکسٹین تک منیمم ٹیمپریچر چلا جاتا ہے مگر لیٹس سے کہ اب کیونکہ سردیاں ہیں تو میں نے سردیوں کے اندر جب اپنا ہیٹر آن کرنا ہے تو میں یہاں سے ہیٹنگ اوپشن کے اوپر کلک کروں گا اور ہیٹنگ اوپشن کے اوپر جا کے میں نے ٹیمپریچر کم نہیں کرنا میں نے ٹیمپریچر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ بڑھائیں گے یعنی کہ ٹوئنٹی سیکس ابھی میرے ریموٹ پہ سیٹ ہوا گا ہے اور اوپر جو نائنٹین ہے وہ روم ٹیمپریچر بتا رہا ہے تو میں اس کو بڑھاؤں گا ٹوئنٹی سیونٹی ایٹھ ٹوئنٹی نائن اور پھر ٹھرٹی ٹھیک ہے نا میکسیمم یہ ٹھرٹی تک جائے گا میں نے اس کو ٹوئنٹی سیکس تک سیٹ کیا ہوئے اپنے ریموٹ پہ تاکہ جو میرا روم کا ٹیمپریچر ہے میں چاہتا ہوں ٹوئنٹی سیکس پر یہ آکھے جو ہے نا اپنے روم کا ٹیمپریچر ٹوئنٹی سیکس تک سیٹ ہو جائے اچھا ہیٹنگ کے اندر بھی میں جو ہوں ٹائمر لگا سکتا ہوں اور اس کا یعنی کہ let's say کہ off اور on یعنی کہ اب میں آپ لوگوں کو یہاں تھوڑا سا رکھ کے اس کے ٹائمر کے فنکشن کے بارے میں بتاتا ہوں اچھا اس کے اندر جو ہے ائر کنڈیشن کے اندر ایک چیز آپ لوگوں نے خیال رکھنی ہے کہ جب آپ ہیٹنگ کا موڈ on کریں گے تو یہ تھوڑی دیر اپنے ائر کنڈیشن جو ہے اس کو گرم کرے گا اندر جو اس کے کوائلز لگے ہوئے ہیں اس کو پہلے یہ ہیٹ کرے گا تو آپ کو کوئی ہوا کوئی چیز فیل نہیں ہوگی اور جب یہ اندر سے یہ اپنے کوائلز کو ہیٹ کر لے گا پھر ایک دم سے یہ خود بخود اس کے جو یہ وینٹس ہیں یہ نیچے ہوں گے اور پھر یہ گرم ہوا پھیکنا شروع کرے گا تو یہ اس کا ایک فنکشن ہے کہ آپ کو ایک دو منٹ جو ہے ہیٹنگ موڈ پہ لے کر آ کے اپنے ریموڈ پہ آپ نے جو ڈیزائی ٹیمپریچر رکھنا ہے اپنا کمرے کا وہ رکھ کے آپ اس کو خود ہی چھوڑ دیں گے اور اس کے علاوہ کوئی ٹربو کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ میں خود پرسنلی جو ہے ٹوئنٹی سکس پہ رکھنے کے بعد بھی دو گھنٹے بعد اس کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ پھر اتنی حب سونا شروع ہو جاتی ہے کہ گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے اچھا جی اب ہم جو ہے بات کرتے ہیں اس کے اندر ٹائمر کی ٹھیک ہے نا تو سیم فنکشن ہے یعنی کہ اگر آپ نے ٹائمر اس کو لگانا ہے تو آپ نے جو ہے ہیٹنگ موڈ کے اوپر آپ لے آئے اور آپ نے ڈیزائی ٹیمپریچر اس کا سیٹ کر دیا اور فین کی جو سپیڈ ہے وہ میں نے اس کو آٹو کے اوپر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ نے اس کو ٹائمر لگانا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے کے بعد ائر کنڈیشن بند ہو جائے یعنی کہ جو ہیٹر ہے وہ دو گھنٹے کے بعد بند ہو جائے تو آپ یہاں ٹائمر آف کے اوپر کلک کریں گے آلیڈی دو گھنٹے آ رہا ہے کنفرم کے اوپر کلک کر دیں گے تو اب یہ جو میں نے ہیٹر چلایا ہے یہ دو گھنٹے بعد خود ہی بند ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا اس کے ہیٹنگ کا اوپشن ہے اور بہت ایسی ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اور جن لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی I hope کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہو تو بس یہی ہے ہیٹنگ کا اوپشن یہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اوپشن نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ لوگ خیال رکھیں کہ جب بھی ائر کنڈیشن خریدیں تو آپ نے اب اگر کوئی ائر کنڈیشن خریدنا ہے تو اس میں ہیٹنگ کا اوپشن دیکھ کے خریدنا ہے ورنہ آپ وہ ائر کنڈیشن نہ خریدیں کیونکہ آپ کو اگر ایک چیز ایک ٹیکنالوجی کی ایجاد ہو چکی ہے تو آپ اس کو اویل کریں گے نا بنسبت اس کے کہ آپ کو کوئی بندہ پرانی ٹیکنالوجی بیچ رہے اور آپ اس کے پیسے بھی وہی دے رہے ہیں تو تو یہ ہے کہ آپ لوگ ائر کنڈیشن لے رہے ہیں اس میں ہیٹنگ کا اوپشن آ رہا ہے تو آپ لوگ یہی پریفر کریں تو آج کی ویڈیو یہی تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ